السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کے ساتھ جیسا کہ ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ڈیلی بسنس پہ ویڈیوز جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو انشاءاللہ آج جو ہم ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ قائد عظم محمد علی جناب ان کی زندگی کے بارے میں ہو گئی ان کی ڈیٹیل زندگی جو ہے ویڈ ریفرنس ڈیڈز انشاءاللہ ہم نسکس کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بانی پاکستان جو ہے یہ پیدا کب ہوئے تھے تو پچیس دسمبر ایٹین سیونٹی سکس کو آپ کراچی میں پیدا ہوئے تھے آپ جس جگہ پیدا ہوئے تھے اس جگہ کا نام جو ہے وہ وزیر منچن ہے آپ کے والد کا نام پونجاجنا تھا اور آپ کی والدہ کا نام مٹھی بھائی تھا آپ کی تین بینے تھی اور تین ہی بھائی تھے آپ دیکھیں تو بھائیوں میں رحمت علی، بندی علی، احمد علی اور اسی طرح بینوں میں فاطمہ جناب، مریم جناب اور شنی جناب یہ بینے تھی جی آپ نے اقتدائی تعلیم جو ہے وہ بمبی سے سٹارٹ کی وہاں کے مشنر سکول سے پھر بعد میں آپ سندھ مدرسات الاسلام میں آگئے قائد عظم محمد علی جناب ایٹین نائنٹی ٹو میں آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ چلے جاتے ہیں اور ایٹین نائنٹی ٹو میں آپ کی والدہ کی ریگویسٹ پہ ان کی فرمائش پہ آپ نے اپنی قزن کی شاد ان کا نام ایمی بھائی تھا ان کے ساتھ آپ نے شادی کی قائد عظم محمد علی جناب کی جو وائف ہے ایمی بھائی ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ایٹین نائنٹی ٹو میں تو اب یاد رکھئے کہ ایٹین نائنٹی ٹو میں ہی فاطمہ جناب پیدا ہوتی ہے لیکن فاطمہ جناب کراچی میں نہیں پیدا ہوئی یہ گجرات میں پیدا ہوئی ہے کیونکہ ان کی فیملی وہاں شفٹ ہو چکی تھی تو اسے یاد رکھئے گا کہ ایٹین نائنٹی ٹو میں مودمہ فاطمہ جناب جنہیں مادرے ملت بولا جاتا ہے ان کی پتائج بھی ہے جی اور بابا جی جب جاتے ہیں بسیکلی ان کا پرپل جو تھا پہلے تو اپرینٹس شپ کا تھا کہ انگلینڈ میں جو پونجا جرا کے دوست تھے ان کے ہاں ان کی انڈسٹری میں انہوں نے اپرینٹس شپ کرنی تھی لیکن بعد میں قائد عظم محمد علی جناج میں انہوں نے اپنا یہ ارادہ ترک کر کے آپ نے لنکن ان یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ ایڈمیشن لیا تھا جی اور وہاں سے آپ ایٹین نائٹی فائن میں انڈیا کے سب سے ینگ ایڈوکیٹ جو ہے وہ قائد عظم محمد علی جناج تو ایٹین نائٹی فائن کے اندر قائد عظم محمد علی جناج جو ہے وہ بار کا ٹائٹل آپ کو ملا تھا یعنی کہ سب سے ینگ ایڈوکیٹ جو ہے وہ قائد عظم محمد علی جناج بنے پھر آپ واپس آتے ہیں اور آپ نے اپنی پریکٹس کا آغاز جو ہے وہ ایٹ اپنا شروع کیا اور ایٹین نائٹی سیون سے انیس سو تک کوئی پرپر اپ کی پریکٹس نہیں تھی اتنی اچھی لیکن انیس سو ایک میں کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کو بمبئی کے اندر ٹیمپریری بیسز پہ ایکٹنگ بیسز پہ ریزیڈنسی مجسٹیٹ بنا دیا جاتا ہے تو آپ اس طرح دیکھے گا کہ یہاں سے آپ کا ایک آغاز ہوا اور پندرہ سو پر منت جو ہے وہ آپ کو پی آنا شروع ہو گئی لیکن چھ ماہ بعد آپ کو پرمانٹ بنا جو ہے وہ کر دیا گیا کرنے کا آفر کی گئی لیکن آپ نے ریجیکٹ کر دیا اور آپ کہتے ہیں کہ میں پارے ڈے پندرہ سو روپیہ جو ہے وہ کمانا جاتا ہوں تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ قائد عظم محمد علی جناج جو ہے ان کو ان کی مطلب پریکٹس میں نخار آتا گیا اور پرنا پپولیٹی بڑھتی گئی تو ایک کاکس کیس کے نام سے کیس ہے جس نے آپ کو بہت زیادہ پپولیٹی دی جو فروز شاہ میتا جو ہیں ان کا کیس تھا جس میں آپ نے ان کو کی وقالت کی اور کوٹ کے اندر وہ ایسے پروف پیش کیے جس کے وجہ سے فروز شاہ میتا جو ہے وہ کیس جیت گئے تو آپ یادت کی گا قائد عظم محمد علی جناج نائنٹین 04 کے اندر کانگریس کے ایک اجلاس میں شرکت کرتے ہیں قائد عظم محمد علی جناج کو اگر دیکھا جائے تو قائد عظم محمد علی جناج کی جو پہلی ایفیلیشن ہے پولٹیکل ایفیلیشن وہ کانگریس کے ساتھ تھی کیونکہ قائد عظم محمد علی جناج کے دوست تھے دادا بائی نورو جی اور فروز شاہ میتا جو کانگریسی لیڈر تھے تو اس طرح کانگریس کی طرف آپ کا رجحان بڑا انیس سو بارہ میں مسلم لیگ کے ایک اجلاس کو ٹینڈ کرتے ہیں ابھی آپ میمبر نہیں تھے جی لیکن انیس سو بارہ میں آپ نے شرکت کی اور انیس سو تیرہ میں بقاعدہ آپ مسلم لیگ کے رکن بنے انیس سو سولہ کے اندر لغنو پیکٹ جو ہے اس کی وجہ سے آپ کو ایک ٹائٹل ملا تھا امبیسٹر آف ہندو مسلم یونیٹی تو اب یاد اکھیں کہ قائد عظم محمد علی جناہ کی زندگی کو اگر ہم اوورویو کریں تو قائد عظم محمد علی جناہ نے انیس سو اٹھارہ میں آپ نے دوسری شادی کی تھی ردن بھائی سے وہ ایک پارسی عورت تھی تھی تو ان کے ساتھ شادی کی اور انیس سو انیس میں ان کے ہاں ایک پیٹی پیدا ہوئی تھی دینہ وارڈیا دینہ وارڈیا جو ہے وہ پیدا ہوئی اور آپ یہ دیکھیں تو قائد عظم محمد علی جناہ جو ہیں انہوں نے انیس سو بیس میں کانگرس سے ڈیزائن کر دیا تھا اور قائد عظم کی جو پیریڈ ہے یہ ڈارمنٹ سیچویشن زیادہ چلی گئی تھی تحریک کے پاس تحریک خلافت اور ہجرت مومنٹ یہ ڈومینٹ ہو گئی تھی اور اس سیچویشن میں مسلم لیگ اور قائد عظم جو ہے وہ ٹارمنٹ پوزیشن میں چلے گئے تھے نیرو رپورٹ آئی تھی نائنٹین ٹونٹی ایٹ کے اندر تو اس کو فورٹین پوائنٹ قائد عظم محمد علی جناہ نے نائنٹین ٹونٹی نائنٹ میں دیئے پھر آپ نے راؤنٹی بل کانفرنس میں شرکت کی قائد عظم محمد علی جناہ جو ہے وہ راؤنٹی بل کانفرنس میں شرکت کرتے ہیں پہلی دو کانفرنس میں شرکت کی لیکن آپ نائنٹین تھرٹی فور تک جو ہے وہ انگلینڈ میں ہی محکیم رہے ہیں قائد عظم محمد علی جناہ نائنٹین تھرٹی فور میں پرمنٹ پریزیڈنٹ بنا لیے جاتے ہیں جی اور مسلم جی کو مدربہ کے لیڈ کرنا شروع کرتے ہیں پھر نائنٹین تھرٹی سیون کے الیکشنز پھر اس کے بعد آپ نے سرسکندر یاد خان جنرمیس پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اگریمنٹ کیا تھا نائنٹین تھرٹی سیون کی وزارتوں کے بعد تو اس طرح دیکھ گا کہ قائد عظم کی ایفٹ سے ہی تئیس مارچ نائنٹین فورٹی کے اندر لاہور ریزولوشن جو ہے وہ ہوئی ہے جی اور قائد عظم محمد علی جناہ نے صدارت کی جس کی بیس پہ ملک جو ہے وہ ایک ڈریکشن میں چلا جاتا ہے کہ پاکستان اب بنے گا کیونکہ اب قائد عظم محمد علی جناہ جو ہیں انہوں نے بالکل کلیر سٹانس میں وہ ڈاپٹ کیا تھا کہ ہمارا اب ایک ہی ویئن ہے کہ ہمیں ایک علیدہ وطن چاہیے پھر نائنٹین فورٹی فور کے اندر گاندی جناہ ٹاکس ہوتی ہیں جی اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ گاندی جناہ ٹاکس جو ہے اس کے اندر قائد عظم محمد علی جناہ جو ہے ان کا ایک کیونکہ گاندی کہتا تھا کہ سی آر فارمولا جو ہے اس کو فالو کیا جائے لیکن گوروں کو یہاں سے نکالا جائے اور اس کے بعد پارٹیشن مسلمان اور اندو جو ہیں وہ علیدہ سے پارٹیشن کو دیکھیں لیکن قائد عظم نے یہ اوپن لی کہہ دیا کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ گوروں کو یہاں سے نکالا جائے اور ساتھ جو ہے وہ پارٹیشن بھی ہونی چاہیے اس طرح گاندی جناہ ٹاکس جو ہے وہ فلاپ ہوئی جی اور قائد عظم اپنے سٹانس پہ اٹل رہے پھر اسی طرح دیکھئے گا کہ نائنٹین فورٹی سکس میں ڈریکٹ ایکشن ڈے قائد عظم کی سربائی میں منایا گیا جی کیونکہ سولہ اگست نائنٹین فورٹی سکس کو ڈریکٹ ایکشن ڈے منایا گیا پھر تھرڈ جون پلین آ جاتا ہے اور تھرڈ جون پلین کے بعد ملک کی پارٹیشن اور قائد عظم سات اگست کو بمبئی سے کراچی کی طرف فلای کرتے ہیں اور اب دس اگست کو اسمبلی کا پہلا اجلاس ہوتا ہے جی گیارہ اگست کو آپ پریزیڈنٹ آف کانسٹیٹوشنل اسمبلی اور چودہ اگست کو ازادی ہے اور پندرہ اگست کو قائد عظم محمد علی جناب جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گورڈ فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان بنے قائد عظم محمد علی جناب کے ایز گورنر جنرل میں آپ دیکھیں تو کافی سارے آپ نے کام کی ملک جو تھا وہ قربت میں تھا آفسز نہیں تھے انیشل پرابلم بہت زیادہ تھے لیکن آپ کی حمد اور آپ کے فالورز آپ کے ورکرز آپ کی ٹیم سب نے ایفرٹ کی اور ملک کو مضبوط دن پہ دن جو ہے وہ مضبوط کرنا سٹارٹ کیا اسی طرح آپ نے ریفیوجیز جو ہے وہ کیمپس بنائے ریفیوجیز فنڈ جو ہے وہ مقتص کیا پھر آپ دیکھیں تو تیس سپٹمبر نائنٹین فورٹی سیون کو پاکستان یو اینو کا ممبر بن گیا یکم جولائے نائنٹین فورٹی ایٹ کو سٹیٹ بینک آ پاکستان کا افتطا کر دیا گیا لیکن اس دوران قائدی اعظم محمد علی جناہ جو ہے ان کی صحت جو ہے وہ خراب ہوتی گئی اور پھر آپ کو پہلے کراچی سے کویٹا کویٹا سے زیارت اور زیارت میں آپ سٹیٹ کرتے ہیں جی اور لیکن آپ یاد رکھیں کہ قائدی اعظم محمد علی جناہ الیون سپٹمبر نائنٹین فورٹی ایٹ کو اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں آپ کا وصال ہو جاتا ہے اور آپ کا مین جو ڈاکٹر تھا وہ ڈاکٹر الائی بکس تھا وہ کہتے ہیں کہ آپ کے فپرے جو تھے آپ کو لنگز کینسر تھا جس پیس پہ قائدی اعظم محمد علی جناہ کی ڈیتھ ہوئے